یا فاطمہ آپ کا نام ہے آپ اس بات کی مخالفت کرتی ہیں کہ حسن فتنہ ہے یعنی آپ سمجھتی ہیں حسن فتنہ نہیں ہے شہید ملت گرلز کالیج کرا جیسا آپ کا تعلق ہے وقت آپ کا شروع ہوتا ہے اب صدر علی وقار حسن اس منچ پر بھی ہے اور یہاں موجود معتبہ شخصیات میں بھی لیکن فتنہ فتنہ تو مجھے دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دے رہا تو پھر یہ قرارداد یہی مسترد ہو جاتی ہے قرارداد میں موجود دو اہم لفظ حسن اور فتنہ حسن سے مراد خوبصورت خوش شکل دلکش اور یہ صفات جس فن میں بھی آیاں ہو جائیں وہ کامیابی اور ترقی سے ہم کنار ہوتا ہے دوسرا لفظ فتنہ یعنی بغاوت بگاڑ جھگڑا اور فساد تاریخ گواہ ہے کہ بوسینیا کشمیر افغانستان ایران ایراک شام لبنان ان تمام ممالک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہرگز ہرگز ان کے حسن کی بنیاد پر نہیں ہوا تو پھر میں یہ کہنے پر حق بجانے بھوں کہ حسن فتنہ نہیں ہے صدیالی وقاع مجھ سے پہلے آنے والی محترمہ کی تقریر سنکر مجھے ایسا لگا کہ وہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ عورت فتنہ ہے تو میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ حسن صرف عورت کی جاگیر نہیں بلکہ حسن ہر شے کی صفت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے حسن اگر تحریر میں ہو تو انور مقصود بانو کسیہ اور ہتینہ مہین کی تحریریں بن جاتی ہیں حسن اگر فنے کتابت میں ہو تو پرامن ایوانوں میں اپنی بات منوانے اور مطالبات کی منظوری کا سبب بنتا ہے حسن اگر چائے والے ارشد خان میں ہو تو وہی حسن اسے فتنہ نہیں بلکہ شورت اور بلندی کے پہاڑ سر کرا دیتا ہے اگر حسن رکشہ چلانے والے ماسٹر اسلام کی آواز کہو تو وہی حسن ہمارا پڑوسی ملک جو ہماری ہر بات میں کیڑے نکالتا ہے لیکن اس کی آواز کا شدائی ہو جاتا ہے تو پھر میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ حسن فتنہ نہیں ہے حسن فتنہ نہیں ہے محترمہ حسن کو فتنہ قرار دے رہی تھی اور عجیب بات دیکھئے کہ فنے تحریر و خطابت کے حسن کا سہارا بھی لے رہی تھی مان لیں کہ اگر حسن فتنہ ہے تو ماننا پڑے گا یا تو یہ قراردات فتنہ ہے یا پھر آپ خود اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں ہم اگر ارس کریں گے تو شکایت ہوگی صدرہ علی وقال میں یہاں پچھلے دھائی منٹ سے تقریر کر رہی ہوں لیکن لیکن یہاں تو کوئی فتنہ برپن نہیں ہوا لہٰذا حسن فتنہ نہیں ہے شکریہ شکریہ ہم مractHello شکریہ